ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے عدویات کی قیمتوں سے متعلق کوئی فیصلہ کیا ایڈیشنر اٹانی جنرل نے جواب دیا معاملہ کا بینہ نہیں بلکہ ٹاسک پورس کو بھیجا گیا ہے جسٹس اجازو احسن نے کہا لگتا ہے ٹاسک پورس سے فیصلہ کرنے کے بجائے معاملے پر بیٹھ ہی گئی ہے چیف جسٹس نے مزید کہا ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آخر کیا کر رہی ہے حکومت کو معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنا گیا ہے وہ صرف کاغذی کا دوائی کرتی ہے فیصلہ کرنے کی حمد نہیں حکومت خود کچھ کرتی نہیں فیصلے کرنے کے لئے معاملہ ہمارے دلے ڈال دیتی ہے عدویات کمپنیاں ہوں یا خریدار سب ہی غیر یقینی صورتحال میں رہتی ہیں عدویہ ساس کمپنیاں ہام مال خریداری کے نام پر سالہ منافع باہر بیج دیتی ہے چیف جسٹس نے کہا افسوس ہوتا ہے کہ حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ڈریپ کہتی ہے مٹھی گرم کرو تو سارا کام ہو جائے گا حکومت خود فیصلے کرتی نہیں بس ہائی کورٹ کے فیصلے چیلنج کرتی ہے اڈیشنل اٹانی جنرل نے مزید بتایا نیجی کمپنی نے باسکوپان نامی دوائی مارکٹ سے غائب کر رکھی ہے دوائی کی قیمت پوری نہ ملے تو مارکٹ سے غائب کر دی جاتی ہے نیجی کمپنی نے آٹھ دوائیوں کی قیمت بڑھائی ڈریپ نے اکشن لیا تو سنہائی کورٹ نے حکومیں حکومیں امتنا دے رکھا ہے جسٹس اجازل احسن نے کہا ڈریپ بروقت فیصلہ نہ کرے تو مقاررہ مدت کے بعد از خود قیمت بھر دی جاتی ہے اور نیجی کمپنی کے وکیل دوسری عدالت میں مصروف ہونے کے باعث پیش نہیں ہوئے جس پر سپرین کورٹ نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی موسیقی